نمشکر مہدیو ترشن سب ہی آشیر چکت ہو جائیں گے جی ہاں کیونکہ یہ ایشیو مندیر رو جانا تھوڑی دیر کے لیے گائب ہو جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گائب ہو جاتا ہے یہ کیسے سمبھو ہے دوستو کچھ سمیں کے طور پر اس مندیر کے ستھان پر کچھ بھی نظر نہیں آتا جو شرط حلو اس مندیر میں پوجہ کرنے آتے ہیں وہیں مندیر کے آسپاس آنے کا انتظار کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس خاص مندیر کی خاص کہانی دوستو یہ مندیر کجرات میں استثیت ہے اور اس مندیر کو اس طب بھیشور مہدیو کے نام سے جانا جاتا ہے بھگوان شیف جی کا یہ مندیر دن میں دو بار روز صبح اور شام کو کچھ دیر کے لیے گائب ہو جاتا ہے بھگوان شیف جی کا یہ نوخہ اور چمتکاری مندیر کجرات کے وڑودرہ سے لگ بگ چالیس میل کے دوری پر عرب ساغر کے تر پر موجود ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس مندیر کی خوچ آر سے لگ بھگ ایک سو پچاس واش پورف کی گئی تھی اس مندیر میں جو شیولنگ ہے اس کی اچائی چار فٹ ہے اور اس کا ویاس دو فٹ ہے دوستو یہ مندیر سمندر تر کی کنار استثیت ہے اس کی وجہ سے جب یہ سمندر میں جوار آتا ہے تو یہ مندیر پوری طرح سے پانی میں ڈھوپ جاتا ہے جب جوار اتر جاتا ہے تب یہ مندیر دوبارہ نظران لگتا ہے جو بھکت سمبیشو اور مہادیو مندیر جاتے ہیں ان کے لیے وشیش روپ سے پرچی بھارٹی جاتی ہے جس پرچی کے اندر جوار آنے کا سمیے لکھا ہوتا ہے تاکہ شردھالوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جب یہاں پر جوار آتا ہے تو اس سمیے کے طوران چاروں طرف پانی بھار جاتا ہے جوار کے سمیے یہاں پر موجود شیولنگ کے درشن نہیں کیے جا سکتے جب جوار اترتا ہے تب ہی شیولنگ کے درشن کیے جا سکتے ہیں مندر کے پرتی لوگ کا وشواز دیکھنے کو ملتا ہے لوگ اس مندر میں اپنے جیون کی کٹنائیوں کو دور کرنے کی پراتنا کرتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر آوشے کریے گا دھانیواد